دلی کے موتی نگر علاقے میں جو حیوانیت ہوئی ہے اس میں رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں جہاں لڑکی سے چھیڑ چھال کا ورود کرنے پر ایک پتا اور بھائی کو پتھروں اور چاکون سے گودھ ڈالا گیا جس کے بعد اسپتال میں پتا کی موت ہو گئے جبکہ بھائی ابھی بھی زندگی اور موت کے بیچ اسپتال میں جوج رہا ہے علاقی پولیس نے اس معاملے میں دو نابالگوں سمیت چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بتا جا رہا ہے کہ آروپی اور پیڑی دونوں الگ الگ سمدائکیں ہیں جس کے بعد علاقے میں تناؤ پھیل گیا ہے علاقی یہاں پر پولیس پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جب پولیس میں چھیڑ چار کے شکایت کی گئی تھی تو اسی دوران پولیس نے کاروائی کیوں نہیں کی ادھر علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آروپیوں کا پہلے سے ہی آپرادک ریکارڈ ہے اور رات آٹھ بجے کے بعد اس علاقے میں عوید بنگلہ دیشی اور نرشیڈی گھومتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ خود کو سرکشت محسوس نہیں کرتے ہیں خاص طور پر جو یہاں پر لڑکیاں ہیں جو محلائے ہیں وہ خود کو سرکشت محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس کو یہ ایکشن نہیں لیتی ایک بہت بڑی بہت بڑی ساگیش سمجھتے ہو جائے اس ایریا میں اتنا گند بچا ہوا ہے ایسے افرادک کردی کے لوگ رہتے ہیں اس میک پیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا گندہ کردی کرتے ہیں ہاں پہ اب وہ رات کو آٹھ 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 نو بجے کے بعد افٹے ہو جاتے ہیں ان کو صرف یہ بولنا بھاری پڑ گیا ہے کہ میری بیٹی سے چھت سار مت کرو انہوں نے اس کے اوپر چاکو سے ان کے اوپر چاکو سے جان لیوان ہولا کرا اور ان کے اوپر بھی اور ان کا بیٹا انول بچانا ہے ان کے اوپر جان لیوان ہولا ہے جس کے قرارن کہ ان کا آج گیارہ بجے دھیان دھو گیا یہ اس علاقے کے لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کی پریشانی ہے ان کو وہاں پر ہوتی ہے رات کے وقت وہاں پر اساماج ایک طرف گھونتے ہیں لیکن پولس کوئی بھی ایکشن نہیں لیتی ہے اور اسی کا نتیجہ رہا کہ ایک شخص کو اس میں اپنی جان گوانی پڑی نریش بسوانی ہمارے سب آدھاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لائیو ہیں ہمارے ساتھ سیدھے میں نریش کے پاس چلوں گا ان سے بات چیت کریں گے نریش اس معاملے میں چلی ایکشن ہو گیا چار لوگ گرفتار بھی کر لیے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وقت رہتے پولس ایکشن لے لیتی تو پھر شاید یہ نوبت نہیں آتی اس شخص کی جان نہیں گاتی جس نے اپنی بیٹی کی عزت بچاتے ہوئے اپنی جان دوا دی اور وہ بھی بڑی بے رہنی سے قتل کیا گیا اس کو بلکل رہیت لگا دار یہی سوال ہم بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ اگر سمیں رہتے کار رائی کی گئی ہوتی کیونکہ لوگ لگا دار اس بات کو کہتے ہیں کہ کچھ ایک ہاں پر ایسے سپورٹس ہیں جہاں پر اس طرح کے اپرادک شوی کے لوگ جایا کرتے ہیں نشا کرتے ہیں اور تمام چیزیں ماں پر کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں کئی بار جان کاری تھی کہ پولس کو شکایت کی گئی کہ وہاں پر جائیے دیکھیں کیونکہ یہ لوگ کسی بھی واردات کو کبھی بھی انجام دے سکتے ہیں اندھیرہ ہونے کے بعد وہاں سے گھروں سے باہر نکلنا لوگوں کو مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اس بارے میں کئی بار شکایت کی گئی کچھ ایک بار پولس کرمی آیا بھی لیکن اس کے بعد ماں میں اجزت کا تس ہو گیا اور اس کے بعد ہی نتیجہ ہاں پر یہ دیکھنے کو ملا کہ اتنی بڑی واردات کو انجام دے دیا گیا اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ چھیر چھار کا ویرود کر رہا تھا اور یہ کوئی دور دراز کی بات نہیں ہے رازہ نے دلی کی بات ہے ایک ہی گلی میں دونوں پریوار رہا کرتے تھے اور رات کے ڈیڑھ بجے کے آس پاس جب وہ اسپتال سے اپنی بیٹی کو لے کر آ رہے تھے اسی دوران یہ چھر چھار کی واردات کو انجام دے رہے تھے اور بیٹی کو گھر چھوڑنے کے بعد پتہ اس جگہ پر گئے ان لوگوں کے پاس گئے ان سے بات کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں کیونکہ ہم آپ کے پڑوسی ہی ہیں لیکن ویرود کرنا ہی یہاں پر بھار ہی پڑ گیا جان پر ایک طرح سے کہہ جائکن کی جان اسو ویرود نہیں لے لی کیونکہ جب وہ ویرود کرنے کے لیے گئے وہ مارپیٹ کرنے کے لیے آ گئے دوسرے پریوار کے لوگ اس کے بعد بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی چاکو سے کئی بار حملے کیے گئے اور ساتھی ساتھ جب بیٹا ان کا چھوڑانے کے لیے آیا اس پورے راملے کو ختم کرنے کے لیے آیا تو بیٹے پر بھی کئی وار کیے گئے ابھی بیٹا سپتال میں بھرتی ہے اور وہاں پر علاج کیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی اگر ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں پولیس کرمی یہاں پر تینات ہے اور پولیس کرمی یہاں پر اس وقت سے تینات ہے کیونکہ کسی بھی طریقے سے کمیونل رائٹس نہ ہو پائیں کیونکہ عمومن دیکھتے ہیں ہم لوگ جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دو الگ الگ دھرموں کے لوگ جو اس طرح سے بھیٹ جائے کرتے ہیں تو کمیونل رائٹس ہو جائے کرتے ہیں لہٰذا پولیس کرمی یہاں پر تینات کیے گئے ہیں گلی کے دولوں چھوڑوں پر پولیس کرمی تینات ہے اور یہاں پر پولیس کرمی اسی لئے تینات کیے گئے ہیں کسی بھی طریقے سے حالات یہاں پر بگڑنے نہ پائیں کیونکہ اس جگہ پر اگر ہم بات کریں تو تمام لوگ ہیں اور وہ ایک طرح سے کہا جائے لیکن گستہ ہم کا کافی زیادہ ہم کے اندر ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر اس بات کو آگے نہ بڑھانے دیں لہٰذا یہی کارن ہے پولیس کرمیوں کے اپر تینات ہونے کا لیکن آپ لگاتار لوگ اسی بات کی گوھار لگا رہے ہیں پولیس پرشاسن سے کی ان تمام جگہوں پر جن کو آئینٹی فائی کیا گیا ہے جن کو سپورٹ کیا گیا ہے ان جگہوں پر کم سے کم پلی گست بڑھائی جائے ان جگہوں پر دویج دی جائے اور اگر کوئی بھی اپرادک شبیک ابییکٹی وہاں پر دکھتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ وہ لوگ کسی بھی طریقے سے کسی بڑی واردات کو انجام نہ دینے پائے رہے بلکل شکریہ نریش آپ کا زیانکاری کے لیے بڑا سوال ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دلی میں رہتے ہیں کسی جنگل میں نہیں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ ان کو سرکشہ ملے اور سرکشہ کا بھاو تب تک لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گا جب تک پولس اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گی جب تک پولس کا اقبال بلند نہیں ہوگا